یا رجمل کالج کی فیس بھی دینی ہے اور ایک روپیہ بھی نہیں ہے جیب میں اور ہے بھی آج لاسٹ ڈیٹ سمجھ نہیں آرہی پتہ نہیں کیا کروں میں تیری کالج کی فیس کا بند بست ہو گیا وہ کیسے وہ دیکھ اپنے علاقے کا بھی لڑکا نہیں ہے چلا جا اس کی جیب مورتے ہیں ارے بھائی صاحب تُو تیرے رام سے لڑے تیرے پیسے چوری ہو گئے ہیں ایک لڑکا آیا تیرے پیسے چوری کر گئے تیرا گیا ہے آئے ارے میرے پیسے کدھ رہ گئے ضرور تُو نے چوری کیے ہوں گے اب بے سالے میں تجھے بتانے آیا ہوں چنگائی کروں بے ستے تھی ہوں تُو جھوٹ بول رہا ہے سالے تُو نہیں چُرائے ہوں گے مجھے پکا یقین ہے تُجھے میری بات دیکھی نہیں آرہا نا روک ایک منٹ میں بھی آتا ہوں اب بے کیا کر رہا ہے یہ میرا ہاں بات ہے چل یہ پیسے میں نے چوری کر لیے چل اب نکلتے ہیں یہاں سے ہاں یار وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ چھوٹا سا مسئلہ ہو گئے آج اس کو سلجھاتے ہیں اب بے کیا ہو گیا ہے ارے چل تو بتاتا ہوں ابھی یہ تو وہی آدمی ہے جس کے میں نے پیسے چوری ہے کیا خسر پسر کر رہے ہو گوان میں بھائی صاحب اس نے تمہارے پیسے چوری کی ہے اوے گڑھا ایک اکی تھی میں نال بے وفا بے وفا بے وفا نکلی ہے تُو بس یار تُو نے میرے ساتھ بہت بڑی نائنصافی کی ہے میں نے کہے کے دیرے ساتھ میں نے بولا تو چوری کر مجھے پیل زام لگا رہا ہے میرے پر تھوپ رہا ہے ایسے پیسے کسے ضرورت ہے تجھے یا مجھے سالے ترکیب تو تُو نے بتائی دی نا پیسے چوری کرنے کی آہا ترکیب میں نے بتایا تھی لیکن پیسے تُو نے ضرورت ہے نا سالو چوری میری ہوئی ہے لڑ تم دونوں رہے ہو تم چپ کر کے بٹھو سالے تُو دوست نہیں سانپ ہے سانپ ارے بھائی صاحب اگر گسے نہ ہو تو ایک بات پوچھو ہاں پوچھو یہ پیسے کیوں چوری کیے ہیں بھائی صاحب غریب سا آدمی ہوں کالج کی فیس بننی تھی اور جیب میں ایک روپیہ نہیں تھا اسی لیے آپ کے پیسے چوری کیے ہیں تاکہ فیس بھر سکو آئی لاسٹ ڈیڑھ تھی لیکن ترکیب اس نے مجھے بتائی تھی اچھا بھائی صاحب آپ رو نہیں یہ رکھ لو پیسے اور اپنے کالج کی فیس بھر لو ٹھیک ہے بھائی صاحب میں چلتا ہوں پھر اور تم تھوٹھ لے لو بھاغو یہاں سے داسر پہت وہ تھوڑا سا حصہ مل جاتا ہٹ حصہ مل جاتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے